اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک نیا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ٹاپک تو نہیں کہنا چاہیے دراصل یہ ایک اسلامی انفرمیشن ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا دوستو حضرت عزدرائیس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بدعمل ہو گئے تھے اور فرشتوں نے بارگاہِ الٰہی میں عرض کی کہ انسان بہت بدکار ہے یہ تیری خلافت کے لائک نہیں ہے اس لئے انسان کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے اگر چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گناہگار ہو جائیں گے دوستو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں گے ہوا کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو حکم ربی ہوا کہ اچھا تم فرشتے اپنی جماعت میں سے کوئی سے دو فرشتے چن لو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ فرشتگار ہوں پھر انہیں غصہ اور شہوت دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ انہیں ازمایا جاتے ہیں چنیچے ہاروت اور ماروت جو بہت فرشتے تھے منتخیب ہو گئے اور انہیں غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا گیا اور کہا گیا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو اور شام کو اس میں آزم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جائے کرو یہ دونوں قریب ایک ماہ تک اسی طرح آتے جاتے رہے اس عرصے میں ان کے عدل انصاف کا چرچہ عام ہو گیا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے دوستو ایک روز ملک فارس کی ایک حسین و جمیل عورت وہرا نامی نے اپنے شہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بدعملی کی خواہش ظاہر کی اس عورت نے کہا کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے اور میرا شہر بہت غیرت مند ہے اگر اسے پتا چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا اس لیے اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شہر کو قتل کرنا ہوگا اور جس بد کی میں پوجہ کرتی ہوں اسے سجدہ بھی کرنا ہوگا اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار تو کر دیا وہ عورت واپس چلے گی لیکن ان دونوں کے دل میں عشق کی آگ بھڑک گئی کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کا پیغام بھیجوایا اس نے فورا ان دونوں کو ملنے کے لیے بلوایا جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہ خوب بناو سنگھار کر کے بیٹھی ہوئی تھی اس عورت نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم دونوں اسم آزم جانتے ہو تو تم اپنی خواہش کے حصول کے لیے یا تو مجھے اسم آزم بتا دو یا پھر اس بت کو سجدہ کرو یا میرے شہر کو قتل کرو یا پھر شراب پی لو دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اسم آزم تو اسرارِ الٰہی ہے اسے فاہش نہیں کیا جا سکتا اسی طرح بت کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے اس لیے چلو شراب لاؤ ہم شراب ہی پی لیتے ہیں جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہوگے تو اس عورت نے ان دونوں سے بت کو سجدہ بھی کروایا انہیں شہر کو قتل بھی کروایا اور اسم آزم معلوم کر کے صورت بدل کر آسمان پر جا پہنچی اور حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرے ستارے سے متصل کر دیا دوسری جانب جب حاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو وہ اسم آزم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پیر نادم اور شرمندہ تھے حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے لیکن یہ دونوں تو ہر شام حاضر بارگاہ ہوتے تھے پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے تو اگر انسان سے گناہ سرزرد ہوتا ہے تو اس میں تاجب کی کیا بات ہے یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور انسان کے لیے دعا مقفرت کرنے لگے دوستو اس کے بعد حروت اور معروت حضرت عدرائیس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی آپ نے دونوں کے لیے دعا مقفرت کی جس کے کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جائے گا لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا چنانچہ حق تعالیٰ حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہی کے زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کوئے میں اندھا لٹکا دیا جائے اس کوئے میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہوتی ہیں اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا اور آخر کار ان کو نجات ملے گی دوستو اس واقعے کے بارے میں میں بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگوں میں اس واقعے کو لے کے اختلاف بھی پایا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں نے اپنی تین تفسیر بھی اس واقعے کے بارے میں لکھی ہے اور ایک جگہ یہ بھی لکھاوا میں نے پڑھا کہ حاروت اور ماروت کو آسمان اور زمین کے درمیانی جگہ پر خیلا میں اللہ تعالیٰ نے الٹا لٹکایا ہے اور قیامت تک وہ لوگ ادھر الٹے لٹکے رہیں گے